کینسٹ کی جنگ کا پسمنظر بنیادی طور پر مسئلہ کشمیر ہے کیونکہ انیس سو سنتالیس میں کشمیر کے اندر بھارت نے فوج داخل کی اور کشمیر کے نوے فیصد سے زیادہ لوگ مسلمان تھے اور وہ پاکستان سے الحاق چاہتے تھے مہا راجہ جو تھا وہ ہندو تھا جو سٹیٹ کے ہیڈ تھا اور اس کے ساتھ ہندوستان کے لیڈرز نے سازباز کی اور اس کو کہا کہ تم انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہمیں ایک لکھ کے دے دو کہ میں آپ سے الحاق کرنا چاہتا ہوں اب یہ بھارت کا ایک منافقت تھی ایک لحاظ سے کیونکہ ہیدراباد پہ جب انہوں نے فوج دڑائی اور فوج چڑھائی وہاں پر حملہ کیا جونگڑ پہ مناودار پہ وہاں ان کا یہ منطق تھی کہ جی یہاں کے لوگ زیادہ تر ہندو ہیں اور راجے جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور اس لیے راجے ہم سے اتحاد نہیں کرنا چاہتے الہاق نہیں کرنا چاہتے نہازہ ہم فوج داخل کر رہے ہیں اور اس پر قبضہ کر رہے ہیں تو یہی استدلال جو تھا یہ کشمیر پہ لگنا چاہیے تھا لیکن وہاں منافقت تھی وہاں انہوں نے الٹی منطق رکھ لی کہ چونکہ راجہ ہم سے الہاق کر رہا ہے اس لیے ہم فوج داخل کر رہے ہیں اور فوج داخل اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں ان کو لوگوں نے بھاپ لیا تھا کہ یہ بھارت کے ساتھ وہ الہاق کریں گے اس لیے وہاں پہ ریزسٹنس کی جنگ تھی لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ان کی مدد کے لیے قبائلی آئے اور وہ پاکستان پہ الزام بن گیا گیا آپ نے قبائلی داخل کی اگر داخل کیے بھی تھے تو لوگ تو پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے تھے آج تک آنا چاہتے ہیں اس کے بعد معاملہ اقوام متحدہ ہوئے گیا لڑائی ہوئی وہاں پر بھارتی فوج بھی آ گئی پھر پاکستان فوج بھی کافی دیر کے بعد پاکستان کی فوج بھی گئی تقریباً سات آٹھ مہینے گزنے کے بعد لڑائی ہوئی پھر سیز پائر ہوا اور سیز پائر اس لیے ہوا کہ بھارت مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے گیا اور وہاں پھر کئی قراردادیں پاس ہوئیں جن میں سے دو بہت امپورٹنٹ ہے نائنٹین فورٹی سبن کی بھی فورٹی ایٹ کی اور فورٹی نائن کی تو اس میں یہ فیصلہ ہوا اقوام متحدہ کا کہ یہ استثواب رائے ہوگا اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دیا جائے گا کہ وہ کدھر جانا چاہتے ہیں وہ بھارت کے وزیر آزم نے پاکستان کے ساتھ وعدہ کیا نیرو صاحب نے کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم استثواب کروائیں گے اور استثواب میں اگر لوگوں نے پاکستان کے ساتھ جانا چاہا تو بھارت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا لیکن پھر وہ اس وعدے سے مو کر گئے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا اور بعد میں انہی کے لوگوں نے کہا کہ ہمارا اٹو ٹنگ ہے یہاں پھر انہوں نے اٹو ٹنگ بنا لیا اور اس سے وہ بالکل انکار ہو گئے وعدہ پورا کرنے سے حتیٰ کہ انیس سو پینسٹھ آ گیا اٹھارہ سال گزر گئے انیس سو پینسٹھ میں پھر پاکستان کی جو حکومت تھی وہ لوگ الزام دیتے ہیں کہ جی آپ نے وہ جبرائلٹر آپریشن کیا کشمیر میں گوریلا وار کو آپ نے پڑھانے کی کوشش کی تو اس وقت صورتحالیہ تھی کہ کچھ تو کرنا تھا استثواب وہ کروانی رہے کشمیر پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے قتل و غارت اسمت دری کے ذریعے وہ لوگوں کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے اور ظلم کر رہے تھے تو اس کے خلاف اگر کوشش کی حکومت پاکستان نے کشمیر کے لوگوں کو مدد کرنے کی تو وہ پاکستان بلزام لگیا اور مزے کی بات ہے کہ اقوام متحدہ کا ایک ریزولویشن ہے جس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی اگر کوئی بڑی طاقت آج کے امپلیمنٹ کرتی ہے اقوام متحدہ کے ریزولویشن کو تو وہ تو بڑی جائز بات ہے دیکھیں وہ تو دنیا کی مرافقت ہے جو مغربی اتحاد ہے ان کی آپ صورتحال دیکھ لیں کہ عراق نے کوئیت پہ قبضہ کیا اور آنن فانن یونائٹڈ نیشنز نے ملٹری ایکشن کو اپروف کر دیا اور مغربی اتحاد جو تھا وہ چڑھ دوڑا عراق کے اوپر نہ صرف کوریت واپس لیا بلکہ عراق کو تباہ کر دیا پھر عراق پہ الزام لگا کہ جی وہ ویپنز او ماس دسٹرکشن جو ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹ تھا لیکن اس کی بنیاد پر پھر اتحاد منع دوبارہ چڑھائی کی اور نائن الیون کے بعد بھی بلکہ افغانستان بھی چڑھائی کر دی تو یہ اقوام متحدہ کی بھی منافقت ہے کہ وہ طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے اس کا ساتھ نہیں دیتے موسیقی